باہر لوگ مر رہے ہیں آپ کھیل تماشا نہیں کر سکتے it's a national disaster so as a neighbor that I was requesting کہ IPL کو روک دینا چاہیے اس وقت جی اسلام علیکم welcome to show the youtube channel آپ نے خبر تو سونی لی ہے IPL just got cancelled اور جب میں نے دو ہفتہ پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ IPL کو کینسل کر دینا چاہیے اور اس کو روک دینا چاہیے وہ اس کے پیچھے emotions تھے emotions یہ تھے کہ ہندوستان میں اس تک national catastrophe ہو رہی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دنیا مر رہی ہے بار تو میں نے اپیل اسی لیے کی تھی کہ چار لاکھ cases آ رہا ہے a day for last 12 days چار لاکھ سے پانچ لاکھ cases جو test ہو رہے ہیں جو test نہیں ہو ان کا بتا ہی کچھ نہیں پانچ لاکھ یہ over and above what the people are saying جو میری باتیں ہو رہی ہیں آگے پیچھے وہ over and above half a million cases a day آ رہے ہیں 10 سے 12000 بندہ a day مر رہا ہے اس دوران IPL نہیں ہو سکتی کھیل تماشا نہیں ہو سکتا مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا people are making money people are making money for last what since 2008 اگر ایک سال پیسے نہیں کمائی یا نہیں کھیلا تو کون سی مشہورت پڑ جائے گی اس وقت باہر موتیں ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں باہر کا باہر لوگ مر رہے ہیں آپ کھیل تماشا نہیں کر سکتے it's a national disaster so as a neighbor that I was requesting کہ IPL کو روک دینا چاہیے اس وقت اور اس پہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت IPL اور اس وقت morning کا ٹائم ہے اس وقت you know it's a national morning day ہونا چاہیے اور پوری قوم کو اور پورے دنیا گھٹا ہو کے ہندوستان کی مدد کرنی چاہیے اور اس دوران IPL وائبل نہیں تھا ہم نے بائیسکورٹ بابل بنایا پی ایس ایل کا completely flopped ہو گیا ہندوستان نے try کیا کہ جی ہم کرا دیں گے جی completely flopped ہو گیا دبائی انگلینڈ میں ہو جاتا بائیسکورٹ بابل وہاں سیکیورٹیز لاک کچھ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں اگر ہوتل میں بھی ہیں imagine کریں ہوتل میں جو کام کرنے والا آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ بائیسکورٹ بابل میں ہیں اگر کھلاڑی ہیں بائیسکورٹ بابل میں وہ ہے کام کرنے والا جو ہوتل میں کام کر رہا ہے نہیں بائیسکورٹ بابل نہیں بن سکتے ہیں badly flopped آئیڈیا تھا یہ badly flop آئیڈیا تھا انڈیا میں بھی اور پارکستان میں بھی دوسرا بائیسکورٹ بابل میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے انگلینڈ میں جیسے ہوا جیسے اسٹریلیا میں ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ میں ہو سکتا ہے ریشنل کرکٹ ہو سکتی ہے فرانچائز کرکٹ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دنیا پوری آتی ہے اس کے اندر اور آئی پیل کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے اور آئی پیل ایک بہت مہگا ایونٹ ہے اس میں بہت دنیا کرتی ہے آتی ہے بیچ میں آتی ہے اور بابل بن ہی نہیں سکتا تھا پورا ہندوستان بمار ہو رہا ہے اس وقت بارہ سے تیرہ زار بندہ ڈے مار رہا ہے یہاں پہ اور پڑی بھی آئی پیل کی اور بنگال الیکشن کی پڑی بھی ہے یار خدا کا خوف کھاؤ بندے مار رہے ہیں پاکستانی ہم اس لیے کہہ رہے تھے ہم خوشیز تھوڑی کرتے ہیں ہم یہ تھوڑی نہیں چاہ رہے تھے اللہ کرے کہ انڈیا پیسے حالات بنے کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی نہیں چاہتا کسی کے بھی اوپر یہ حالات آئیں اور ہم نے آفر کی ایمبولنسز بجھوائیں اور کوشش کر رہے ہیں پیسے بجھوائیں جتنے اکسیجن ٹینکس ہیں ہم جتنی میری کپیسٹی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی میڈیسن جا سکیں اکسیجن ٹینک جا سکیں دبائی سے جا سکیں بنگال سے جا سکیں بنگا دیش سے جا سکیں سارا کو فون کیا سب اپنے جگہ پر مدد کر رہے ہیں اور بجھوائے ہیں کر رہے ہیں کوشش لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لینڈنگ ار ہینڈ تو گورنمنٹ کے بائی پلائنگ آئی پیل نہیں بھائی غرط ہے یہ نو تو بائی پلائنگ آئی پیل ہول آف ایرز پٹی نو اگین نیشنل کٹیسٹر پہ ہو جائے وہاں پہ پھر آپ لحاظ کرتے ہیں جہانی انسانوں سے آکے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی یہ نو بہت ورسٹ ہلات ہے ہندوستان میں ابھی تو جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس ٹیسٹنگ کی وجہ سے ابھی تین چار لاکھ کیسیز آ رہے ہیں امیجن ون پوائنٹ فور ایٹ بلین پیپل کی ٹیسٹنگ اگر ان کی ٹیسٹنگ دیکھی جائے تو وہ تو ابھی تو ذہن میں ہی نہیں آسکتا وہاں نہیں آسکتا جب میں نے ایک ہندوستانی کرکٹر کو پچھتے سال ٹیکس میسیج کر کے بھیجا کے اپک سینٹر ہندوستان بنے گا وہ آگے سے ہسرا تھا تو میں نے اس کو آج بھون کیا اس فارمہ کرکٹر کو میں کہا آج ہی اب بتاؤ وہ سر پکڑی ہے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی جان بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی جہالت خطرناک ہے ایلٹرسی خطرناک ہے ہمارے علاقوں میں پاکستان بنگا دیش میں جو جہالت ہے جس جہالت نہیں اس کورونا وارش کو پھیلنے کا موقع دیا کیوں ایس او پی اس تکڑے نہیں کیے گئے میں پاکستان کی مثال اس لیے دوں گا ان سی او سی پاکستان کا ادارہ ہے جہاں پہ vaccination کی آپ کارڈ جمع کر رہے ہیں vaccination لگ رہی ہے سب ایشیا میں نے اسے سسٹم میں دیکھا جو کرونا وارش کی ویسے جہاں پاکستان نے handle کیا پورے سب ایشیا میں ایسا handle نہیں ہوا NCOCO نے اتنی اچھا command center بنایا ہے آپ کارڈ جمع کر رہے ہیں شرحتی کارڈ جمع کر رہے ہیں آپ کو vaccination لگ جاتے ہیں پورے پاکستان vaccinate ہو رہا ہے تین لکھ پر دے کوشش کر رہے ہیں بہت اچھا کام کیا میں یہ ساری چیزیں ہندوستان میں ہوتا نہیں دیکھ رہا تھا اور میرا دل دکھ رہا تھا کہ ultimately لوگ مریں گے حال تو آپ پہ دیکھ لیا بارل اینیویز میجر کنسرنس ہمارے ہیمین لائف کوئی بھی ہو نہیں اس طرح مرنا چاہیے اور تڑپ تڑکے مر رہے ہیں عجیب جی سے فوٹی جیز آرہی ہیں اور میں نے پورے دوستوں کو کہا پلیز فوٹی جیز مد بھیجو اور پوری رمضان میں زکاة کی جتنی میں نے دوستوں سے بات بھی میری اور ہم نے کہا جی انڈیا ٹرانسفر کریں پاکستان میں جہا جہا علاقوں میں چیزیں 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 ٹرانسفر کریں اور ہندوستان پیسے بجوائیں ایکشیجن ٹنگ بجوائیں بغادیش سے بجوائیں نیپال سے بجوائیں جہاں سے مرضی بجوائیں آپ کوشش کریں اپنا حصہ ڈالیں اس سارے لمحوں میں ایسے انسان آپ کو ساتھ کھڑا ہونا ہے اس میں آئی پیل نہیں ہو سکتی پی ایس ایل نہیں ہو سکی بلکل ہم نے بیڑا غرق کر دیا بائیو سکر بابل ہم نہیں بنا سکیں انڈیا میں نے دو افتے پہلے کہا تھا نا آئی پیل لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں سر آپ ایک ہی ہمارے پاس انٹیٹینمنٹ رہے گھر بیٹھے آئی پیل وہ بھی ختم کر رہے ہیں اور بھائی جان نیشنل کٹیسٹریفی ہے تباہی مچھی بھی ہے باہر انڈوستان مر رہا ہے تو آپ کو پڑی ہوئے فکر کہ آئی پیل کے چار ماچز ہو جائیں تو آپ دماغ ٹھیک ہے سو پلیز تنک باہت ایسے ہیومن یار ایسے نیبر دارہ ہم جس کنسرنڈ باہت ایسے ہیومن یار آپ لوگ آئی پیل کی فکر پڑی ہے میرے یوٹیب چینل پہ بھرمار پڑی ہوئی ہے کہ آئی پیل کینسل نہیں ہونا چاہیے کم تو تنک بھی ہے یار گائیس بہت ایسے بہت ایسے بہت ایسے دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی جو سپورٹ ایکانومی رن کرتی تھی اندوستان اس کی فرنچائز کرکٹ دز کر کے باند ہوگی اس کے ایمپیکٹ کے آئے گا گوڈ نوز بلینز او دولار گناہ گو تو بیس ناؤ اور انڈیفنیٹ کینسل کی کنسلیشن میں گئی ایپل آئی دونٹ نو اس کی فرنچائز کرکٹ ریوائیو ہوتی ہے نظر آتی مجھے اس سے یس آئی گری بکر اس میں بائیس کیور بابل بن جاتا ہے سلینکہ لوگ ڈاؤن میں چلا گیا پاکستان لوگ ڈاؤن میں جا رہا ہے کل یہ پرسون لوگ ڈاؤن میں جا رہا ہے ہندوستان کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے میری ریکویسٹ ہوگی مسلمانوں سے ہندوستان کے پلیز اید کا دینا ہے چھوڑ دیں اس دفعہ اید کی شاپنگ رہنے دے کپڑے اور رہنے دے باہر جانا اس دفعہ بکرز ہندوستان is in a dire situation اور as a مسلمان آپ پہ اس دفعہ اید منانا نہیں بنتا بکرز لوگ مر رہے ہیں باہر ضرور خوشی منائیں اپنے گھر پہ منائیں اید کی خوشی ہے ضرور کریں لیکن یہ خیار رکھیں کہ باہر لوگ مر رہے ہیں so اس لیے as a ہندوستانی جو ہندوستانی مسلمان ہیں کوئی بھی ہیں کرسچن ہیں سکھ ہیں حیسائی ہیں سارے ہیں اس وقت جو ہندو مر رہا ہے مسلمان مر رہا ہے سکھ مر رہا ہے حیسائی مر رہا ہے ساری نیشنز آ رہی ہیں کوئی بیماری ہے دیکھنے رہی چیز so میری آپ سے بڑی again request یہ ہوگی impact تو بڑا economically بڑا huge آئے گا ہندوستان کو اس کے effects نظر آئیں گے اب economy کے اوپر ابھی تو یہ سیاپہ کھلا ہے ہندوستانی اوپر اس کے effects کتنے بڑے آئیں گے اور اور اللہ خیر کرے اور دعا ہی کر سکتے but it's a high time you know پاکستان ہندوستانی should talk and I think it is very very high time in time to come trade پاکستان کی کھلے اور باتیں ہو رہی ہیں یوں ہی میں dialogue ہو چکے ہیں so میں چاہتا ہوں یار کہ ہماری قوموں میں یہ جو وبا پھیلی یہ تباہی مچی ہے اس کی تباہی کے جو after effects ہوں گے اس پر لوگ بڑے مریں گے لوگ بھوکے مر جائیں گے اس میں لوگ پاس نوکریہ نہیں ہیں اس پر جابز نہیں رہیں گی لوگ people are struggling people are struggling in this country people are struggling across the border so اگر trade بھی نہ ہوئی اور bilateral talks بھی نہ شروع ہوئی تو پھر پتہ نہیں کیا بننا آگے جا کے but again you know I am wishing best of luck to the IPL again جب times are right IPL کرا لیں بکر اس وقت یہ national level کے پر تباہی مچی گئی ہے اور اس پہ دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا it's very sad news to hear this because the IPL is gone but you know I could see this coming میں نے اس لیے ویڈیو بنائی تھی I could see this coming میں last year بھی کہہ رہا تھا میں آپ کو کہ اپک سینٹر پاکستان نہیں بنے گا انڈوستان بنے گا میرے ویڈیو ٹھا کے دیکھ لیں پچھلے سال بنائی تھی میں نے کہ پاکستان میں اموات بہت کم ہیں موتیں بہت کم ہوئی پاکستان میں جو بھی ہیں اس کا بھی دکھ ہے لیکن بہت کم ہوئی پاکستان ہے پاکستان نے strictly SOPs follow کیے ہیں اور lockdown کروائے ہیں smart lockdown لوگوں نے پھر بھی دیان نہیں کیا پر دنیا میں لوگوں نے دیان نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے but again my heart goes out for the people of ہندوستان اللہ کرے آپ آپ محفوظ رہیں اللہ کرے آپ کی صحتیابی کے لیے دعائے ہیں رمضان ہیں پورے مسلمان کر رہے ہیں but impact پڑے گا پورے دنیا میں اس کا پڑا ساتھ قسم کا IPL کا اور جو لوگ پھنس گئے ہیں اب انگلینڈ میں جان سکتے دبائی ریڈ زون میں آ چکا انگلینڈ انگلینڈ نے ریڈ زون کیا ہوا ہے دبائی کو سیلنکا لاکڈون میں چلا گیا ہے پتہ نہیں اسٹریلین پلیئرز ہیں اور جو سٹریلینڈ آجللینڈ کہ آپ کھیل تماشا کرو اور لوگ بار مرتے رہیں اور آپ چار تماشے کے لیے آپ یہ آئی پیل کرالیں but anyways this is اچھا ہوا بند ہوگی پتہ نہیں اس سے امپیکٹ کیا آئے گا سپورٹس کی دنیا میں بہت ڈیپ امپیکٹ آئے گا ہیوڈ امپیکٹ آئے گا لیکن اہوپ آئی پیلے سے ریکوور کریں اور سال اگلے دو سال میں ریکوور کریں I'm sure انڈیا ہے بگ مارکٹ اور رائے پیل ریکوور کر لے گی جو جانے زائے ہوگی وہ تو ریکوور نہیں ہوں گی اس لیے I made that video اور فرنچائز کرکٹ کا فیوچر مجھے اتبتاب ناغ نظر نہیں آرہا ایک دو سالوں میں اور because اہس اوپیس فالو ہو ہی نہیں پاتے plays positive ہو گئے جو عالی حکام ہیں وہ positive ہو گئے ہیں سارے ہو گئے ہیں ہم سے نہیں بنتا بھی bias اور bubble ہم سے کرونا وائرس زیادہ خطرناک ہمارے ملکوں کی جہالت ہے لوگ نہیں سنیں گے بار so اس لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور I'm wishing you best of luck and I hope I hope میرے دل سے دعا ہے کہ اندرستان اس طبعی سے باہر نکلیں اور ہماری bilateral talk شروع ہو trade شروع ہو اللہ کے روزگار شروع ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں یہ میرے دل کی خواہش ہے I hope you guys stay safe wish you all the best موسیقی 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 موسیقی